میں بند کرتی ہوں اسلام علیکم گوڈ مورننگ یونس آگیا آگے بھاگ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا مموہ کہ ماں کدر ہے اب دیکھا اس نے اتنی خوشی ہے جی برداشت ہی نہیں ہو رہی ہائی ہائی کھاک لی مموہ تو بس جی یونس کو ٹاٹا بائی بائی کر کے میں بائی آگئی تھا پاپا آگئی بس پھر ساتھ ہی یونس کو لینے چلی گئی بیس میں میں نے بلوگ کوئی بلو بنایا تھا تو اس کو میں یہی کہہ رہی تھی پاپا آ جائیں گے تو یونس کیا کیا تھا آج تو بس کافی ادافتی ہوئی تھی دو بندے گھر سے گئے ہوئے تھے اور ہم خوش تھے کہ بھی آ جائیں گے آج بھی تو یونس یہ مجھ سے فرمایشے کر رہا تھا کہ آپ نے کچھ میرے لیے لیا ہے کوئی چھوٹی سی چوکلیٹ یا کوئی کچھ اور میں نے کہا میں تو باہر نکلی نہیں تو لے کے کے آتی لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے یوسف لے آئے آپ کے لیے تو کوئی نہیں خوش ہو گیا تھا یونس شرارتے کرتے کرتے ہوئے بندروں کی طرح ہوا کافی ہے سردی کی آمد 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 آئے تو بس چیز سردیوں کی چیزیں نکال لیں شولے لے لیں سوکس نکال لیں بڑے بوک پہ نکال لیں جیکٹے نکال لیں ٹوپیاں نکال لیں سارا کچھ کٹ لیں ڈرائی فوٹ بھی کٹ لیں چلگوزے بھی کٹ لیں تو پھر میرا خیال ہے کھاؤ گیو گرم گرم بس یہ بڑے بیٹے کے کمرے میں میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا ویڈیو گیم بڑی والی پڑی دیا جو کہ پہلے زمانوں میں بہت کھیلی جاتی تھی پیسے دے کے تو ٹوکن لیتے تھے اور کھیلتے تھے تو یہ میرے ہزبینڈ نے خرید دی دیا اپنے لیے کیونکہ وہ کہتے تھے مجھے بہت شوک تھا جب میں چھوٹا تھا تو بس یہ دونوں ادھر پھر کمرے میں گئے ہیں بڑے بیٹے کے کمرے میں ہم نے سیٹ کی بھی ہے اور یہ بڑے بیٹے کے یہ پتہ نہیں پتلیں آ کے کیا کیا ہے مجھے تو ان کو دیکھتی خوف آنا شروع ہو جاتا ہے تو جی اس کو بڑا شوک ہے کلیکشن یہ اس کے پاس کافی بھری پڑی ہے ریول تو بس میں نے چائے بنائی بھی تھی میں نے ان کو کہا کہ میں چائے پی رہی ہوں بیٹھ کے تو یہ بار بار یونس مجھے بلائی جا رہا تھا کہ آ کے دیکھو کیونکہ کافی دنوں بعد اس نے یہ گیم کھیلی تھی تو ساتھ ساتھ یہ بتا رہے تھے اس کو کیونکہ اس میں کافی طرح کی گیمیں تھی اور ساتھ یونس پھر مجھے ایک سائٹ پہ بڑا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا وہ اپنا لے کے بیٹھا ہوا تھا میں رہا ہے وہ بھی گیم بگا رہے کوئی کھیل رہا تھا تو یہ بس میں اس کو کہہ رہی تھی ہائے میں اس کمرے میں آتی ہوں تو مجھے چکر چڑھ جاتے ہیں دیکھ کے ہوئے ہوئے کیونکہ مجھے اتنی چیزوں کی عادت نہیں تو بس یہ یونس یوسف نے بھی آنا تھا سپین سے تو اس نے اس کا میسیج آئے تھا کہ آپ آو گے لینے کے میں خود آجوں تو بار کیونکہ بارش وغیرہ کافی تھی تو میں نے اس کو پھر میسیج کیا تھا نہیں ہم آ جائیں گے لینے تو ہم لوگوں نے تو کھانا وغیرہ کھا لیا تھا تو نکل گئے تھے ہم لوگ پھر ہم نے کہا اس سے پوچھ لیں گے بھئی اس نے کیا کھانا گھر میں پڑا بھی ہوا تھا کھانا تو بس ہم ایدھر جا رہے تھے اور یونس بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ یوسف گھرار ہے کیونکہ وہ بدلتا رہتا ہے کبھی بڑے بیٹے کے ساتھ کبھی دوسرے نمبر والے کے ساتھ کبھی تیسرے نمبر والے کے ساتھ جی اس کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے تو بس یوسف سے پوچھا تھا اس کا دل تھا برگر کھانے کو تو پھر ہم میکڈانل میں آگے تھے اور میکڈانل میں پھر میں نے کہا باقیوں کے لئے بھی لے لیں جس طرح کہ میں نے پہلے کہا تھا ایک بچے کو ملے تو پھر سب بچوں کو زیادہ تر یہی ہوتا ہے اور یونس کی فرمائش بھی تھی کہ بھئی میں نے کھانا ہے تو ہم نے کہا چلو پھر ادھر سے برگر پکڑ لیتے ہیں تو پھر میں نے کہا جو گھر میں دو ہیں ان کے بھی پکڑ لیں پھر تو مجھے تو بھوک نہیں تھی کیونکہ میں نے کہا میں جتاں کھایا اتنا بہت ہے بس چائے پیوں گے گھر جا کے تو یہاں پہ بس یہ پھر کروالے تھے آرڈر دے رہے تھے تو یونس کہہ رہا تھا میں نے کہا آپ آگئی خانسی کر رہے ہو کیونکہ جن دن یہ بارش سے بھیگا تھا سارا تو میں نے دیکھا یہ خانسی بھی کرنا شروع ہو گیا تھا تھوڑی تھوڑی نا پر میں چائے وغیرہ کے گھونٹ وغیرہ اس کو دیتی ہوں اس کو کافی اس سے فرق پڑتا ہے تو بس یہ لگے ہوئے تھے اتنار کافی رشتہ ڈرائیوین سے ہم نے لیا تھا تو آرڈر دیا تھا تو پر کافی رشتہ بہت رشتہ ورنہ عام نارمل طور پہ ویکنڈ پہ زیادہ ہوتا ہے فرائیڈے والے دن کافی ہوتا ہے لیکن اس وقت بھی بہت تھا میرا حالہ آٹھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم تھا تو بس یوسف بتا رہا تھا ادر کی باتیں فترے کے بارے میں بڑا بتا رہا تھا میں نے کہا بیٹے اسی لئے کہتی ہوں نماز پڑھو قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ دور رکھتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہو نا آپ کو شیطان سے وسوسوں سے دور رکھتا ہے کافی کچھ اس نے بتائی باتیں وغیرہ گاڑی میں بتائی اور کہہ رہا تھا میں بیمار بھی ہو گیا تو جا کے تو مطلب اس کو زکام وغیرہ ہوا ہوا تھا تو اس کو میں کہہ رہی تھی ادھر ڈینمارک میں جو ہے سردی ہو گئی ہے تو اب آپ لوگ یہ شارٹس اور ٹی شٹ وغیرہ پہننا بند کر دو اور سے کپڑے پہنو کیونکہ صبح کے ٹائم تو ٹھنڈ ہو گئی ہے تو اسی لئے زکام ہوا ہے آدم کو بھی اور یوسف کو بھی اب ہواوا تھا آیا ہے تو تو مجھے کہہ رہا تھا اچھا آپ پتہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو عادت بھی ہے صبح اٹھ کے نہ آکے جاتا ہے کالیج بڑا بیٹا جو ہے میرا وہ تو پیدل اگر آنا اس نے تو وہ سمر میں بھی جیکٹ اتنے موٹی پہن لیتا تھا تو میں اسے کہتی تھی اوپر رضائی بھی لے لے میرا حیال ہے وہ تو اتنا پیک ہو کہ نکلتا ہے باہر اور یہ جو دو ہیں یہ انٹ ہے یہ کپڑے ان کا نہیں دلو تھا کہ اوپر وہ پینے جیکٹے پینے ہیں یا ٹوپیاں پینے تو ان کو سارے ونٹر میں میں بچوں کے پیچھے رہتی ہوں کھڑی ہوتی ہوں ان کے جب یہ نکلنے لگتے ہیں میں کبھی ان کو گلاوز دے رہی ہوتی ہوں کبھی میں ان کو ٹوپیاں دے رہی ہوتی ہوں کبھی مفلر رہے ہیں وہ میں کہتی ہوں یہ گلے میں لے لو تو یہ کہتے ہیں ابا ہم چھوٹے نہیں رہے ہم بڑے ہو گئے میں نے کہا سردی تو اسی طرح ہی ہے نا بڑوں کو بھی تو سردی لگتی ہے تو بس یہ آپ کو پتہ ہے بچے پھر اپنی بچوں ہی کرتے ہیں تو بس واپس آکے میں نے کہا کیونکہ کام ہوا ہے ایسی میں چائے بنا رہی تھی میں نے ان کو آواز دی میں نے کہا چائے پی نہیں ہے کسی نے لگتی نو بول لے ہم نے بھی نہیں ہے ہم نے بھی نہیں ہے ساروں کی پھر میں نے کہا دیچکی میں بناتی ہوں کیونکہ سیپرن میں بہت دے لگے گی تو پھر میرے پاس کھلی پتی تھی پاکستان کی تو واقع پھر میں نے مکس چائے بنا لی تو وہ میں نے پھینڈ پھینڈ کے پھر بیچ میں لائچیاں ڈال دی تھی تھوڑی سی تو بس ان کو چائے دینوں کو بنا دی تھی انہوں نے کافی پی لی تھی اور میں نے اپنی سیپرنٹی چائے پی تھی تو کوئی نہیں بس رونڈا کوت ہو گئی تھی اور مجھے بھی سکون ہو گیا تھا سارے گھر آگئے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ اسی طرح اس ساروں کے گھروں کو عباد رکھیں بس ویکنڈ پہ بھی آپ کو لے کے چلوں گی ہم لوگوں کی گیدرنگ ہے میری فرینڈ کی طرف تو وہاں پہ بھی تھوڑا بہت جتنا ولوگ بن سکا تھوڑا سا بناوں گی اور پھر سسٹر کی طرف جانا ہے سنڈے والے دن انشاءاللہ سب خیر خریت رہے تو ادھر ہم لوگوں نے کٹھے ہونا ہے تو ادھر حلبہ پڑی بننا ہے تو وہ کہہ رہی تھی سردی ہو گئی ہے تو چلو امی ڈاڈی نہیں تھے پچھلی دفعہ تو اس نے جلدی جلدی میں ہی بنائی تھی کوئی پلان نہیں تھا تو کہہ رہی تھی امی ڈاڈی بھی ہوں گے تو پھر مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ تم لوگ آ جانا تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے سنڈے کو تو کوئی نہیں بس اسی طرح دن گزرا ہے اور تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے بندہ ہوتا ہی رہتا ہے تو بس یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی حالات ہو بندہ نماز قرآن نہ چھوڑے بچوں کو بھی میں ہر وقت کہتی رہتی ہوں ہر وقت کہتی رہتی ہوں تاکہ ان کو یاد رہے بہت سی بری چیزوں سے بندہ بچا رہتا ہے جو بھی ہو آپ شادی پہ جانا ہو آپ نے کسی ٹریول کرنا ہو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے چلے جی اس کے ساتھ ہی اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھنا